اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خوش ہوں گے کیاریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چار گوشت کی بہت ہی آسان و جرپٹ سے بننے والی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے آئیے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو دھو کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم لیں گے ادھرک لسن پیاز اور ٹیماتر یہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنی گریوی کے حساب سے اپنے چکن کے حساب سے کہ آپ کا چکن کتنا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو لے کے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھی سے گرائنڈ کرنا ہے بلکل بھی کوئی ٹکڑا باقی نہ رہے پیاز کا یا درگ لسن یا ڈیماتر کا کے بعد ہم اپنی دیکچی میں ایک دو چمج بھر کے کیلے لیں گے اوئل لیں گے جو بھی آپ کو پسند ہے گھی کو ہم ملکا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم اپنا بیٹریس کے اندر ڈال دیں گے بیٹری ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے بھونتے جائیں گے جب تک کہ ہمارا گھی جو ہے وہ مسالے کے اوپر نہیں آ جاتا اور ہمارے مسالے کا پانی پشک نہیں ہو جاتا ہم بہت اچھے سے بھونتے جائیں گے مسالہ ہمیں اتنے اچھے سے بھوننا ہے کہ ہمارا ادھرک اور لسن اور پیاس کا جو سمیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں جارگوش کا مسالہ ایٹ کر دیں گے مسالہ ہم نے تھوڑا سا بچا لینا باقی مسالہ ایٹ کر دیں گے تو ہم مسالے کو پچے سے بھونتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا تھوڑا سا جو گھی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو میڈیم آج پہ پکائیں گے ہم تیز آج پہ نہیں پکائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا گی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا تب تک ہم میرچے بنا لیتے ہیں اپنی ہری میرچوں کو تیار کرتے ہیں تب تک ہمارا گی اور اچھے سے اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے ہری میرچوں کے بیچ میں کٹ لگا کے ان کے بیچ نکال لیا ہے یہاں پر میں نے باری کر میرچے لیے کیونکہ میرے پاس تیسے وقت موٹی جو ہری میرچیں وہ آبیلیبل نہیں تھی اگر آپ کے پاس موٹی والی جو ہری میرچیں وہ آبیلیبل ہیں تو وہ آپ ضرور وہ ہی استعمال کریں وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے تو جو ہمارا بچا ہوا مسالہ تھا اس کے اندر ہم نے لیمن ڈروپس ایڈ کر لیا اگر آپ چاہیں تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو تو یہ ہم نے جو ہے مسالہ وہ تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو مرچوں کے اندر فل کریں گے یہ میں آپ کو ایک مرچ کے اندر فل کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا میرے لیے میرا سٹینڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو باقی میں مرچیں آپ کو بڑھ کے وہ دکھاتی ہوں دیکھیں جی ہماری جو ہری مرچیں وہ بڑھ کے تیار ہو گئی ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار لگتی ہے بیج ہم اس لیے نکال لیتے ہیں تاکہ یہ بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اور وہ پھر کھائی نہیں چاہتی اس طرح یہ بہت مزے دار بنتی ہے یہاں پر میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے جو کہ میں اچھے سے گرینڈ کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے سموث ہو جائے اور یہاں ہمارا مسالہ جو تھا وہ اچھے سے تیار ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو اچھے سے مون لیں گے چکن جو ہے اس میں پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے چکن اپنے پانی سے ہی گھل جاتا ہے تو میں اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی تو یہاں پر مسالہ میں نے ڈالا تھا لیکن مجھے یہاں پر نمک کم لگ رہا تھا اور ہلدی سے جو ہے اس کا کلر جو ہے اچھا آجاتا ہے تو میں اس میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جگہ اگر آپ کو ٹھیک لگے تو اگر آپ رکھ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آپ کو پھیکا لگ رہا تو آپ اس جگہ پڑا کر ٹیسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ میں تھوڑ دیر اس چکن کو ڈھک کر پکاؤں گی چکن اپنا پانی چھوڑ دیا یہ اپنے ہی پانی میں اچھے سے گل جائے گا یہاں پر اب ہم دہی ایڈ کر دیں گے تو جو تھوڑا سا قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی چکن کے گلے میں تو یہ اب ہم اس کو اچھے سے پہلے بھون لیں گے جب ہمارا چکن اچھے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈھک کے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ سے پیس منٹ کے بعد ہماری جو ہے وہ شاندار سیر ایسے بھی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی پانی بھی اچھے سے کشک ہو گیا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے تو یہ دیکھیں ہماری اچار گوشت کی جو گریوی ہے وہ کتنی زبردست ہے نا یہ بہت زیادہ پتلیا اور نا بھوڑ گاڑیاں یہ بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کے اندر اب ہم ہری میچے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بھری تھی ہری میچے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دین سے چار منٹ جو ہے وہ دم دے دیں گے بلکل دم والی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری ہری میچے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں یہ ہم نے پانچ منٹ کے بعد چھولہ بند کر دیا تھا اور یہ ہمارا سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی یہ بہت ہی مددار بنی تھی تو آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا ہمجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائی گا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کر دے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا دے اور ہم سب کو اپنی زومان میں رکھیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ